حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا عرص ہر سال 18 شوال کو دہلی میں منایا جاتا ہے دنیا بھر سے عقیدت مند ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ایک بڑا عارفانہ کلام جو حضرت امیر خسرو نے لکھا دنیا بھر میں قوالی میں پڑھا جاتا ہے نمی دانم چمنزل بود شب جائے کے منبودم اس کلام کو لکھنے کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا جو روحانیہ سے بھرپور واقعہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور محبوب الہی سلطان المشایخ کا زمانہ ایک ہی ہے خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے امیر خسرو سے فرمایا کہ خسرو کبھی کبھی تم بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرو حضرت بو علی شاہ قلندر کی درگاہ میں ان کی خانقاہ میں ہر جمعرات کو ایک روحانی محفل سجا کرتی تھی امیر خسرو نے مرشد کا حکم پا کر کے اس مجلس میں آنا جانا شروع کر دیا اور وہاں سے روحانی فیض لینا شروع کیا ایک دن حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے امیر خسرو سے فرمایا کہ خسرو ہم تمہارے پیرم مرشد کو رسول اللہ کی کچہری میں نہیں دیکھتے اسی دن سے حضرت امیر خسرو کا دل ٹوٹ گیا بجھے بجھے سے رہنے لگے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی جب جاتے تو بڑے خاموش رہتے بڑے سکوت سے رہتے اور جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں آتے تب بھی وہاں دل کی بے قراری رہتی بے چینی رہتی بے سکونی رہتی کچھ بولتے نہیں تھے خاموش رہتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی مجلس میں آنا جانا نہیں چھوڑا ایک دن جب دل کی کیفیت بہت زیادہ بڑھی اور چہرے پہ اس کے اثرات ظاہر ہوئے تو محبوب الہی سلطان المشاہی خاجہ نظام الدین علیہ نے فرمایا کہ خسرو کیا معاملہ ہے دل بہت تکلیف میں ہے بہت پریشان ہو دل پر کچھ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تمہارے چہرے سے بے سکونی کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تو حضرت امیر خسرو نے ارز کیا کہ حضور کیا بتاؤں بو علی شاہ قلندر پانیبتی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے پیر و مرشد رسول اللہ کی کچھری میں مجھے نہیں دکھائی دیتے حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے ان سے فرمائیے گا ان سے کہیے گا بو علی شاہ قلندر پانیبتی سے کہیے گا کہ مجھے آپ رسول اللہ کی کچھری میں پہنچا دیں میں خود اپنے پیر و مرشد کو وہاں تلاش کر لوں گا حضرت محبوب الہی کے اس فرمان کے بعد میں سلطان المشاہیق کا یہ چہیتہ مرید جب بو علی شاہ قلندر پانیبتی کی بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ خسرو تم نے کچھ کہا نہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کر کے تو انہوں نے ارز کیا کہ میرے پیر و مرشد محبوب الہی نے فرمایا کہ آپ مجھے رسول اللہ کی کچھری میں پہنچا دیں چنانچہ حضرت بو علی شاہ قلندر پانیبتی رحمت اللہ علیہ نے سینے پر ہاتھ رکھا حضرت امیر خسرو کے اور رسول اللہ کی کچھری میں پہنچا دیا اور جب امیر خسرو حضور کی بارگاہ میں پہنچے روحانیت کے اس عالم میں بو علی شاہ قلندر پانیبتی رحمت اللہ علیہ کے سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مجلس لگی ہے اولیاء کی محفل ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور بھی تشریف فرما ہے لیکن اس پوری مجلس میں پیرو مرشد نظام الدین کہیں نہیں دکھائی دیتے بچین ہوئے رسول اللہ نے پوچھا کہ امیر خسرو کیا دیکھتے ہو تو حضرت امیر خسرو نے ارز کیا یا رسول اللہ اپنے پیرو مرشد کو ڈھون رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ اوپر کی کچہری میں دیکھو پھر اوپر کی کچہری میں گئے تب وہاں مجلس لگی ہے اوپر ہی درجے کے اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہاں بھی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا پھر حضور نے فرمایا کہ خسرو کیا دیکھ رہے ہو رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو امیر خسرو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے پیرو مرشد کو تلاش کر رہا ہوں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر کی کچہری میں جاؤ پھر جب حضرت امیر خسرو اوپر کی کچہری میں گئے تو وہاں بھی پیرو مرشد نہ دکھائی دیئے رسول اللہ نے اس طرح سے فرمایا اور جو ساتمہ درجہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تک امیر خسرو کو پہنچایا اور پھر وہاں بھی جب نہ دکھائی دیئے پریشان ہوئے تو حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کے چہرے پر پردہ ہے اور ایک دوسرے بزرگ ہیں جو رسول اللہ کے بہت قریب بیٹھے ہیں ان کے چہرے پر بھی پردہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ نظام الدین ذرا اپنے چہرے سے پردہ ہٹاؤ اور جیسے ہی حضرت محبوب الہی نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو امیر خسرو نے دیکھا کہ پیرو مرشد ساتھویں درجے پر ہیں ساتھویں کا چہری میں موجود ہیں اور ساتھویں عبدالقادر جیلانی سرکار بغداد بھی موجود ہیں جیسے ہی حضرت امیر خسرو سرکار نظام الدین کے قدم چومنے کی طرف لپکے فوراں حضرت ابو علی شاق لندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا لیا وہ جذب کی کیفیت تھی وہ عجیب عالم تھا اور اس عجیب کیفیت میں حضرت امیر خسرو نے جو کلام لکھا جو شائری لکھی وہ یہی تھی کہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سو رقص بسم البود شب جائے کے من بودم مطلب اس کا یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کونسی جگہ تھی کہ جہاں کل رات میں تھا ہر طرف رقص ہو رہا تھا رقص بسمل تھا جہاں کل رات کو میں تھا پری پیکر نگاری سر و قدے لالا رخصارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم پری کے جسم کے جیسا ایک محبوب تھا اور ان کا جو قد تھا وہ سرو تھا اور ان کے جو رخصار تھے جو گال تھے وہ لال تھے اور پھر اس کے بیچ میں میرا دل حیران تھا میرا دل پریشان تھا میں اس معاملات کو دیکھ کر کے اس ماحول کو دیکھ کر کے خود پریشان تھا جہاں کل رات کو میں تھا رقیبہ گوش بر آواز او در نازے من ترسا سخن گفتن چ مشکل بود شب جائے کے من بودم رقیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے وہ ناز میں تھا اور میں خوف زدہ تھا وہاں بات کرنا کس قدر مشکل تھا یعنی اس قدر حیرانی کا عالم تھا کہ وہاں میں کچھ بول ہی نہیں سکتا اتنی حیرانی میں تھا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم اے خسرو لا مقا کی اس مجلس میں خدا خود میرے مجلس تھا اور اس مجلس کی جو شمہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جہاں کل رات کو میں تھا تو یہ کلام حضرت امیرے خسرو نے اس موقع پر لکھا جب حضرت ابو علی شاہ کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھے رسول اللہ کی کچہری میں ان کو پہنچایا اور وہاں سلطان المشائق کی زیارت ہوئی اپنے پیر و مرشد کی زیارت ہوئی اور اس جذب کے عالم میں لکھا جانے والا یہ کلام آج بھی جب قوالی میں پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ جن کو فارسی سے بھی نواقفیت ہے اس کی روحانیت اتنی محسوس کرتے ہیں کہ ہر خانقاہ میں لوگ جھومتے ہیں اس کلام کو سننے کے بعد یہ جذب کی قیفیت میں لکھا گیا کلام تمام لوگوں کو عالم اسلام کو امیر خسرو کا عرص اسمبلی آف کرین کی جانب سے بہت بہت مبارک